اب میں آگے مرنے سے پہلے ایک تو یہ ارز کرتوں کہ خلافت کے بارے میں اگرچہ ہمارے ہاں بنو امیہ کے دور کو بھی خلافت کہا جاتا ہے خلافہ بنی امیہ بنو عباس بھی خلافہ ہیں ترک بھی خلافہ تھے لیکن حقیقتت یہ ہے کہ خلافت علا من حادن نبوہ صرف حضرت ابوبکر حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی اور اس میں اضافہ کیجئے حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہم اجمعی چلاتے ایک حدیث میں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں یہ مصدد احمد ابن حمل میں بھی ہے اور جعب تنویزی میں بھی ہے عن سفینہ تا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الخلافت سلاسون سنتا ثم یکون ملکا خلافت تو تیس برس ہوگی کچھ سوا دو برس حضرت ابوبکر کے ہیں دس برس حضرت عمر کے ہیں کچھ بارہ برس سے کچھ زائد حضرت عثمان کے ہیں پھر یہ تقریبا پانچ برس حضرت علی کے ہیں چھ مہینے حضرت حسن کے ہیں یہ کل جمع کر لی جاتے تیس برس بنتے ہیں تو الخلافت سلاسون سنتا ثم تقون ملکا پھر وہ ملوکیت میں تبدیل ہو جائے گی البتہ جو حدیث ابھی ہم نے پڑھی اس میں ملوکیت کے دو دور آئے ایک کو کہا گیا ملکا عاظم ملوکیت ظالم ملوکیت کار کھانے والی ملوکیت دوسری کو کہا گیا ملکا جبریین مجبوری والی جبر والی ملوکیت ان دونوں میں فرق کیا ہے ظاہر بات ہے کہ جب وہ بات کہی تھی حضور میں صحابہ نے کیا مطلب سمجھا ہوگا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے کوئی روایت اس کی ہمیں نہیں ملتی لیکن آج ہم پر بات واضح جب زمانہ گزر چکا ہمارے سامنے بات آ چکی ہے وہ یہ کہ پہلی ملوکیت تھی مسلمانوں کی ملوکیت وہ ظالم بھی تھے جابر بھی تھے حجاج ابن یوسف بیتار خلاں بیتار یزید بیتار یہ بیتار تھے تو مسلمان تھے تو کلمہ گو محبت کے نام لے واہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر وہ دور آیا جسے آج ہم کہتے ہیں کولونیل رول پورا یورپ ہم خود بھی جو ہیں اٹھارہ سو ستاون کے بعد یہ بر عظیم پاکوہن جو ہے ملکہ برطانیہ وکٹوریا عزمہ ہم ان کے غلام بن گئے یہ جبریجن یہ اصل غلامی تھے کہیں ہولیڈ کی حکومت ہو گئی اور کہیں ولندیزیوں کی حکومت ہو گئی اور کہیں فرانسیسیوں کی ہو گئی کہیں اطالویوں کی ہو گئی یہ سہارہ وغیرہ سہارہ جو ہے مراکو یہ سب کیا تھا حسبانیہ کا یہ تمام جو ہے دور ملوکیت کا یہ دو دور آئے لیکن خلافت در حقیقت جس سے کہا جائے گا وہ خلافت خلافت راشتہ یا خلافت اللہ بن حاج النبوہ وہ تیس پرسے کی تھی تیس پرسے کی تھی